اسلام علیکم میں ہوں حامل سید انٹرنیشنل ایمیج وارڈروب کنسلٹنٹ فرم نیو یورک آج ہم بات کریں گے کہ ایک اکاؤنٹ کو جو کہ یا پروفیشنل اکاؤنٹ ہوسکتا ہے یا چارڈر اکاؤنٹ ہوسکتا ہے اس کو انٹرویو کے وقت کیسے ڈریسنگ کرنی چاہیے میرا ایکسپیڈینس نیو یورک سے ہے کہ میں نے جتنی بھی آپ کی کنسلٹنگ فرمز ہیں آپ کی کے پی ایم جی ڈلوائٹ پرائس وارڈر ہاؤس اس کے علاوہ انٹسن جنگ ان کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے آئی انڈرسٹینڈ دریسنگ کلچر آئی انڈرسٹینڈ کہ انہوں نے کیسے کمپنیز کو ان کا کیا رول ہوتا ہے کمپنیز کے ساتھ آئی انڈ آئی آئی ڈیفنیلی ہاپ این سائٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تو انٹرویو کے وقت جو ہے اکاؤنٹنٹ جو ہے اس کی کیسے ڈریسنگ ہونی چاہیے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سبلیمنل میسیجز کیا ہونے چاہیے یاد رکھیں کہ آپ جس فیلڈ میں ہیں وہ فیلڈ بڑا کنسرورٹیف فیلڈ سمجھے جاتا ہے جتنا بھی فائننس کا فیلڈ ہے اکاؤنٹنگ کا فیلڈ ہے یہ ایک کریٹیف فیلڈ نہیں ہے اس کو ہم نے کیسے فالو کرنا ہے وہ کیا ہے اس کے لیے تھوڑی سی بات کرتے ہیں تو آپ نے کیسے کنسرورٹیف آپ کیسے لگ سکتے ہیں آپ ٹرڈیشنل کیسے لگ سکتے ہیں تو سبلیمنل میسیجز جو ہیں ایک اکاؤنٹنٹ کے یہ چارٹڈ اکاؤنٹنٹ کے کیا ہونے چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو کامپیٹنٹ لگنا چاہیے یعنی کہ آپ نالجی بل ہیں آپ کو سکل سیٹ ہے اگر آپ اپنی ڈرسنگ سے کامپیٹنٹ نہیں لگتے تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ایک سمارٹ لگنا چاہیے یعنی اگر آپ سمارٹ نہیں ہیں تو یہ بندہ سمارٹ لگتا نہیں ہے تو سمارٹ ڈرسنگ ہونی چاہیے لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات آپ کے لیے یہ ہے اکاؤنٹنٹ کے لیے اور سی اے چارٹڈ اکاؤنٹنٹ کے لیے کہ انہیں ترس وردی اور کریڈبل لگنا چاہیے اگر آپ ترس وردی اور کریڈبل نہیں لگتے تو لیٹ می ٹھائیو دیس تو گیم اس آور تو وہ ترس وردی اور کریڈبل آپ کیسے لگ سکتے ہیں آبیسلی آپ انٹرویو پہ جا کے آپ کے پاس ایک ایڈوکیشن ہے آپ کے پاس سی وی ہے ایون جی پی ای بھی آپ کا سٹرونگ ہو سکتا ہے لیکن آپ جا کے وہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ام کامپیٹنٹ پرسن آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں ام سمارٹ پرسن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ام اے ٹرس وردی گائی اور ام اے کریڈبل گائی تو پھر یہ سارے میسیج جو ہیں وہ آپ نے ڈریسنگ اور کلوڈنگ کے ساتھ کیسے دینے ہیں تو اس میں میں آپ سے کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈارکر کلرز جو ہیں وہ آپ کو پہننے چاہیں ڈارکر کلرز جو ہیں کہ سب سے دہنے ہوگی چاہیں نوڈگی اور ڈارکر لائٹر کلرز جو ہیں اس کو وائل کریں کیونکہ لائٹر کلرز جو ہیں اس کی کانیٹیشن کچھ اور ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈارکر کلرز ہونی چاہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو شیٹ ہے اس کا کلر کیا ہونا چاہیے اے وائد شیٹ پہنے انٹرویو پہ خاص طور پر آپ نے وائد شیٹ پہننی ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے کلائنٹس کے ساتھ بھی white shirt پہننی ہے کیوں white shirt پہننی ہے تھوڑا تو میں اس کو بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ white shirt کی جو connotation ہے وہ کیا ہے white shirt is trustworthy white shirt is credible white shirt is honest white shirt is pure white shirt is sophisticated white shirt is everything what you want to say that you are اور خاص طور پر white shirt جو ہے white color حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پسندیدہ color white تھا تو ہمارا ایمان ہے کہ جو ان کی پسند تھی وہ اللہ کی پسند تھی تو how could we go wrong تو اس میں آپ نے white shirt جو ہے وہ interview پہننی ہے darker suits پہننے ہیں darker suits اس کے بعد آپ نے tie کونسی لگانی ہے power tie ہونی چاہیے کوئی بھی ایسی tie جو statement tie ہے جسی کوئی برد بنے ہوئے ہیں کوئی motif بنا ہوا ہے وہ نہیں آپ نے پہننی کوئی abstract tie نہیں پہننی کسی کوئی flowers ہے وہ نہیں پہننی چار ties ہیں جو power ties گنی جاتی ہیں تو میں تھوڑا سا آپ کو share کرتا ہوں اس کے بارے میں پہلی ہے solid tie tie کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک plain color کی tie پہنی ہوئی ہے اس میں بھی color شوخ نہیں رکھنا آپ نے وہ grace میں blues میں اور maroon color وغیرہ میں اس کی shades میں جانا ہے آپ نے دوسری ہے geometric tie geometric tie وہ ہوتی ہے جس میں تھوڑا سا texture ہوتا ہے لیکن دور سے وہ solid لگتی ہے plain لگتی ہے جب پاس آتے ہیں تو اس میں texture ہوتا ہے تیسری tie جو ہوتی ہے وہ polka dot polka dot بڑی british stylish tie ہے you know اتنا style تو آپ دکھا سکتے ہیں even though you are in a very conservative field تو اس میں یہ ہے کہ اس کی جو ground ہوتی ہے وہ dark ہوتی ہے اس کے اوپر dots جو ہیں وہ different colors کی ہوتے ہیں جیسے میں نے یہ tie پہنی ہوئی ہے اس کے اوپر white dots ہیں اور اس کی background جو ہے blue ہے تو یہ ہے polka dot so it's a very very good tie power tie چوتھی جو power tie ہے وہ ہے diagonal tie ایسے وہ diagonal چل رہی ہوتے ہیں super lines and that's also a great tie ان چار ties کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں پہنا اور دوسری اس میں سب سے زیادہ important باز یہ ہے کہ اپنی fitting جو ہے وہ immaculate ہونی چاہیے دیکھیں آپ کیسے competent لگ سکتے ہیں اگر اپنے کا court جو ہے کھلا ہوا ہے کھلا ہے یعنی large size ہے اگر آپ کی shirt جو ہے اس کا collar بہت tight ہے یا بہت کھلا ہے اگر آپ کی tie جو ہے اس کی width ٹھیک نہیں ہے اس کی جو ہے length ٹھیک نہیں ہے وہ you know it's not the right tie belt صحیح نہیں ہے shoes نہیں ہیں matching shoes نہیں ہیں تو you know you're not gonna look very competent let me tell you that but also you're not gonna look very smart the smarter competent کے لیے یہ ہے کہ well coordinated ہونی چاہیے جب آپ well coordinated ہو کے جائیں گے interview پہ تو let me assure you okay that's how you're gonna be perceived کہ یہ بندہ بہت competent ہے یہ بندہ بڑا smart ہے maybe we should hire him and you know this is the right person for our company یاد رکھیں کہ آپ جب جاتے ہیں تو اس سے پہلے کہ آپ موں سے ایک لفظ بھی بولیں interview میں your clothing your personality your the way you present yourself your attitude has told everything about you you اور آج کا competition بہت زیادہ ہے you know بے شمار لوگ ریجویٹ ہو کے آ رہے ہیں and you know you need to stand out uh to get attention and i can assure you that if you follow my instructions you can uh land the job of your dream but in case if you need my help let me tell you this کہ تین چار لوگ ہیں جن کے پاس آپ آپ جا سکتے ہیں اپنی ڈرسنگ کے لیے خاص اور پینٹروی کی ڈرسنگ کے لیے آپ کسی دیزائنر کے پاس جا سکتے ہیں لیکن uh designer is they are going to be very expensive اور دوسری بات ہے ان کا فوکس پروفیشنل ڈرسنگ پہ نہیں ہے ان کا فوکس زیادہ فیشن کے اوپر ہے you are not in the in the field of fashion you are in the field of you know profession uh a professional ہیں so i don't think they they could help you that much دوسری option ہے آپ برینڈ کے پاس چلے جائیں لیکن برینڈ جو ہے وہ آپ کو guide نہیں کر سکتا کہ کون سے colors ہیں جو کہ ایک accountant کو wear کرنے چاہیے اور کون سی you know look ہے so uh i mean they can push their product they can whatever they have اور آپ کو ہی فیصلہ کرنا پڑے گا یا ایک بندہ جو وہاں پہ آپ کی help کر رہا ہے he doesn't know much about your profession so how could he help you اور تیسری option آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کسی tailor کے پاس چلے جائیں اگر آپ کسی tailor کے پاس جاتے ہیں you know i mean tailors are they are good and they're doing a phenomenal job لیکن یہ ہے کہ ان کے اندر aesthetic sense نہیں ہے وہ یہ دیکھ نہیں بتا سکتے کہ یار آپ updated لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے آپ contemporary لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے ہیں وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ چھا بتائیے کیا کرنا ہے اور چوتھی option یہ ہے کہ آپ image consultant somebody like me آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں وہ آپ کی پوری آپ کی دیکھ سکتے ہیں coloration کیا ہے آپ کی body type کیا ہے آپ کا title کیا ہے آپ کو profession کیا ہے اس کو مطابق match کر کے آپ کی clothing جو ہے وہ particularly آپ کو design کر کے and believe or not it's not gonna cost you cost you a lot of money so if you want to reach out to me you can obviously reach out to me here's my number on the screen i would love to help you and i would love to help you to get the job of your dream thank you very much you